جنات کا غلام کس نمبر چھالیس اس دن غازی مجھ پر بڑا مہربان ہوا تھا میری محبت کا اثر تھا یا اس کو کوئی مجھ سے غرض تھی وہ مجھ پر اپنے علم کے خزانے لٹاتا چلا گیا وہ کہہ رہا تھا مجھے جس طرح ایک انسان چلتے پھرتے لاکھو کیڑے مکوڑوں کو اپنے پاؤں تلے روند کر ان کا قتل عام کرتا ہے یہ سب غیر ارادی طور پر ہوتا ہے کیڑے مکوڑوں کے پاس تو شعور نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس تو شعور ہے جس طرح انسانوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کتنے دیدہ اور نادیدہ حشرات مارے گئے اسی طرح انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ان کے کسی فعل سے جنات کے بچے بڑے مارے جاتے ہیں اور کتنوں کو نقصان پہنچتا ہے اسی بات سن کر میں نے کہا یار اس میں انسانوں کا کیا قصور ہے غازی یہ تو ون وے ٹریفک ہے اگر تم کو یہ شکایت ہے تو پہلے اعلان کر دیا کرو کہ بھئی بچ کر ادھر ہم کھڑے ہیں ایسی بات نہیں ہے بھئیہ ہماری تعلیمات میں یہ بات شامل ہے ہمیں معلوم ہے کہ انسان ہمیں نہیں دیکھ سکتے لہٰذا ہم خود اپنے آپ کو بچاتے پرتے ہیں حالکہ ہم انسانی بستیوں بزاروں دفاتر حتہ کے ہر جگہ جہاں انسان پائے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہماری مخلوق انسانوں سے زیادہ ہے اگر کبھی اللہ کے حکم سے جنات کو ظاہر ہونے کی اجازت مل جائے تو تم یہ منظر دے کے ہی نہ سکو گے یوں سمجھ لو جس طرح شہد کی مکیاں چھتے کو چھپا لیتی ہے بلکل یہی حال تمہاری دنیا کا ہو جائے پہاڑ آبشار گہرائیاں سمندر زمین سہرہ کوئی ایسی جگہ نہ بچے اس گہمہ گہمی میں ہمارا قتل عام ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے جنات نوکدار دوہے کی اشیاء سے ڈرتے ہیں اس لیے اگر انہیں ذرا سے بھی نوک چوب جائے تو اس کی حالت بہی ہوتی ہے جو غبارے میں کانٹا چبونے سے ہوتی ہے جنات معذور ہو جاتے ہیں عمر بر اڑ نہیں سکتے تم لوگ جب ہوائی فائرنگ کرتے ہو دنگا فساد میں بندوکے اور چھوڑیاں استعمال کرتے ہو تو ہماری بستیوں میں اعلان ہونے لگتا ہے کہ اس علاقے میں نہیں جانا ہمیں نقصان پہنچنے والا ہے نئے زمانے کی جنگوں کی وجہ سے ہم شہروں سے نکل کر سمندروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں پہاڑوں کی بنیادوں میں اتر جاتے ہیں فضاء میں پہلے بارود سے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ سانس اور ہوا پر ہماری زندگیوں کا بھی انحصار ہے ہم بھی اپنے طور پر انسانوں جیسے ہیں لیکن کامل انسان نہیں ہیں ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور تو مٹی سے غازی ایک لمحہ کے لیے رکا اور سانس لے کر دوبارہ بولنے لگا اب سنو تمہاری بستیوں میں جب عورتیں بناو سنگار کر کے نکلتی ہیں تو ان کے درشن کرتے ہیں ہم ہمارے عوارہ مزاج جنات ایسی عورتوں پر تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں گھمرا کرتے ہیں بعض اوپر اس قدر غالب آ جاتے ہیں کہ بیچاریاں کوئی زولیخہ اور کوئی بلکیس جیسی حال سے دوچار ہو جاتی ہے بچے اور بڑوں سے جب جنات کو گزند پہنچتی ہے تو وہ بدلے میں انہیں تنگ کرتے ہیں لیکن متقی پرہیزگار اور اللہ کا ذکر کرتے رہنے والے مسلمانوں کے علاوہ وہ لوگ جو طاقتور قسم کے عمل کرتے ہیں جنات اور ایسی شیطان مخلوق ان کا کچھ نہیں بگار سکتی بحثیت مسلمان میں اس عقیدے پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کا ذاکر بندہ کبھی بھی جنات کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کا شکارت نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے ذاکر بندے کے گرد ایک روحانی دائرہ قائم ہو جاتا ہے جتنا کوئی ذکر کرتا ہے اللہ کا اس کے گرد وہ روحانی دائرہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اور یہی ہے کا حقیقت ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ بندہ فاسق بھی ہو لیکن اللہ کا ذکر جو ہے اس بندے کے گرد اپنا روحانی دائرہ ضرور قائم کرتا ہے جنات اور شیطان مخلوق اس دائرے کے ارد گرد تو منڈلاتی رہتی ہے اسے توڑ کر اندر نہیں داخل ہو پاتی اولیاء کرام کے دیر تو ہزاروں دائرے ہوتے ہیں اور وہی روحانی دائرے ایک انسان کو اللہ کی قربت کی لذہ سے دو چار کر دیتے ہیں غازی کافی دیر تک مجھے اسرار قدرت سمجھاتا رہا میرے ذہن میں بہت سارے سوال ابرنے لگے تھے غازی ذکر سے کیا مراد ہے تمہاری بھئیہ قرآن پاک پڑھا کرو یہ افضل ترین ذکر ہے درود عبرہمی پڑھتے رہا کرو اللہ تعالیٰ کے کی آیات تو انسان چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے اور میں اس سے پہلے بات پوری کرتا ہوں غازی نے میری بات کار دی اور کہنے لگا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ روز مرا معاملات نباتے ہوئے قرآن پاک پاس نہیں رکھا جا سکتا اور پھر اس کے لئے ہر وقت باوضور رہنا چاہیے ایسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ وظائف مخصوص کر لیں اور چلتے پھرتے فارق و قاتل میں پڑھتے رہا کریں یا ویسے ہی سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرے بھئیہ اللہ وحدہ الاشریح کی قسم جو بندہ وظائف پڑتا ہے وہ اس رمز سے آشنا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بناتے ہوئے اسے عطا کی تھی انسان اگر اس رمز کو پا لے تو وہ افضل ترین ہو جاتا ہے غازی میرے بھائی یہی باتیں تو جاننے کے لئے میں مارا مارا پھر رہا ہوں کیا تو مجھے کچھ وظائف بتا سکتے ہیں اور تم یہ جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ کے اسمائے مبارکہ کا ذکر کرنے سے کیا واقعی روحانی قوتے بیدار ہو جاتی ہیں یہ ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے بھئیہ تمہیں ٹالی والی سرکار اور بابا جی نے کچھ وظائف بتائے تھے غالباً تم وہ بھول گئے ہو ہاں میں اس کی بات سنکا چونک پڑا ہاں شاید میں بہگ گیا ہوں اللہ کی قسم اگر تم یہ وظائف پڑھتے رہے تو مسیبتوں سے کبھی شکست نہیں کھاؤ گے اور جسے پڑھنے کی ہدایت دو گے اس کی کشتی بھی پار لگ جائے گی لیکن بھئیہ تم انسان بڑے ہی ناشکر لاپرباہ ہوتے ہو سمندر میں رہ کر بھی پیاسے ہی رہتے ہو تمہیں نہیں معلوم تمہیں ان بزرگوں نے کیسا خزانہ دے دیا ہے اور آج میں تمہیں اسمائے الہی کے ذکر کے عداب اور اسم اعظم نکالنے کا طریقہ سکھاتا ہوں خدا کی قسم غازی اب میرے سامنے آجو یار میں تمہارا موچ املو خدا کی قسم جلدی کرو مجھے یہ کام سکھا دو میں بے قراری سے بولا مجھے تو برسوں سے کسی ایسے بندے کی تلاش تھی بھئیہ اسے کام نہیں سمجھو یہ افضل ترین سلیکہ ہے غازی نے مجھے سمجھایا اور پھر وہ مجھے کلمات سکھائے جنہیں پڑھنے سے ایک انسان جنات کی شہر انگیزی سے محفوظ رہتا ہے اس نے مشفق عالم بن کر اسے مشفق استاد بن کر مجھے اسم آزم بنانے کا سلیکہ بھی سکھایا میں غازی کی باتوں کے سہر میں اتنا کھو گیا تھا کہ یہ گوھر ہی نہ کر سکا کہ غازی مجھ سے ملنے کیوں آیا ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی باتیں سنائی دے رہی تھی یہ بہت دنوں بعد خیال آیا کہ ریاض یارو بابا جی تو مجھ سے نراز تھے ان حالات میں غازی میرے پاس کیوں کرا سکتا تھا ہاں اس کا یہ جواز ٹھیک تھا جنہیں بزرگوں کے وسیلے اور قوت کی بنیاد پر وہ جناتی روپ سے انسانی روپ میں متشکل ہو کر ہمیں اپنے دیدار سے حیران کرتے تھے وہ وسیلہ کمزور ہو گیا تھا کیا غازی کو مجھ سے حقیقی محبت ہو گئی تھی اور وہ اس بھائی چارے سے مجبور ہو کر مجھ سے ملنے آیا تھا یہ تو خلاف فطرت بات تھی اصولہ تو مجھے غازی سے یہ باتیں پوچھ لینی چاہیے تھی لیکن وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ انسان جب کسی حیرت میں گم ہو جاتا ہے خوشی مرک سے دوچار ہو جاتا ہے کوئی انہونی ہوتی ہے تو اس کے سارے سوالات پسے منظر میں چلے جاتے ہیں وہ حیرت اور خوشی کے سمندر میں غوتے کھانے لگتا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا ہزاروں رنگ اور گاؤ تھے جو ریاشا کی وجہ سے میرا نصیب ٹھہرے تھے غازی کے آنے پر مجھے بھڑک جانا چاہیے تھا لیکن اس کی آواز سنتے ہی جیسے میں سب کچھ بھول گیا تھا غازی میرے پاس کم ہو بیش دو گھنٹے رہا تھا اسم اعظم کے بعض ایسے زود اثر کلمات اور اسمائے حسنہ سے کسی بھی انسان کے لیے اسم اعظم بنانے کے طریقے سکھانے کے باوجود وہ مجھے بہت سی گہری باتیں بتاتا رہا تھا میں تو علوم کی دنیا کا حریص شخص تھا جہاں سے علم ملتا اٹھا لیتا شاید اس حرص کی وجہ سے میں غازی کی غیر مطبق حاضری سے گھبرا گیا اور اپنے رنجوں علم کو بھول گیا تھا بھئیہ غازی نے علوم قدرت کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا آج میں تمہیں ایک بہت قیمتی بات بتانے لگا ہوں یہ بات یاد رکھنا اور ہو سکے تو تم بھی اس کو اپنی عادت بنائے رکھنا درود پاک ہماری غزہ ہے بھئیہ کوئی بھی مسلمان جن اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جس مسئلک کا بھی ہے وہ جن وہ درود پاک پڑتا ہے محبوب خدا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہما وقت درود پاک اور سلام بیجتے ہیں یہ جنات ہیں تو یہ آتھی مقلوب بھی تم حیران تو ہوگے یہ آتھی مقلوب بھی درود و سلام میں غرق رہتی ہے تم مسلمان تو فرقوں کے بٹوارے میں پڑے ہوئے ہو میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی تمہیں لانت ملامت کروں گا کیونکہ ہم جنات بھی اسی تقسیم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں بھی بہت سے مسلک اور قبائل پیدا ہو چکے ہیں ہمارے ہاں بھی بہابی شیعہ سنی جنات موجود ہیں لیکن اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ جنات اس معاملے میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑتے رہتے ہیں اگر وہ درود پاک نہ پڑیں گے تو ان کی اقلوں پر غضب حیوانیت اور شیطانیت غالب آ جاتی ہے غازی ٹھائرو ایک سیکنڈ کے لیے پلیز مجھے یہ بتاؤ تم جنات ہاں مسلمانوں پر افسوس کرتے رہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تم فرقوں میں بھٹکے ہو لیکن اگر تم سلامتی کا راز جانتے ہو سمجھتے ہو اور فرقوں کی تقسیم کو غلط کہتے ہو تو پھر تم بھی تم فرقوں میں تقسیم ہو تم اپنے اختلافات ختم کیوں نہیں کرتے غازی نے ٹھنڈی اور گہری آہ بری فضاء میں بہت سے بھمر بن گئے اب اگر میں تم ایک سچ بات بتاؤں تو تم یقین نہیں کرو گے اگر سچ معقول ہوا تو یقین کرلوں گا تم بیان کرو یہ رازِ ہستی ہے بھئیہ غازی غالبن کسی تکلیف دے احساس کے ساتھ میرے پاس سے اٹھا اس کی آواز مجھے قدرے اپنے سامنے سے سنائی دے رہی تھی وہ کمرے میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا بھئیہ یہ اصول فطرت ہے فطرت کا لکھا کوئی نہیں ڈال سکتا یہ حقیقت ہے جیسے ہم آگ سے تکلیق ہوئے اور تم مٹی کا خمیر ہو بلکل ایسے ہی یہ حقیقت بھی تسلیم کر لینی چاہیے تم انسان ہم سے افضل ترین مخلوق ہو اور یہی حقیقت ہے ہم جنات کہر و غزب میں مبتلا رہتے ہیں اس لئے ہمارے ذہنوں میں عقل کی بھٹک گرم رہتی ہے ہمارے اباؤ اجداد نے شریع علم کی تربیت انسانوں سے حاصل کی ہے زیادہ تار ہم مفتاج ہوتے ہیں اب ہمارے اباؤ اجداد نے جس مسئلک کے بزرگ سے تعلیم پائی اس کا عقیدہ اور مسئلک اپنے ملک اپنے مولم کی تربیت کے ذریعے سر آ گیا پھر ہم جہاں جہاں عالم اجداد سے تعلیم حاصل کرنے گے ہمارے ہام بھی قبائلی اور فرقہ واریت جماعت تشکیل پاتی چلی گئی اس لئے تو میں کہتا ہوں تم انسانوں نے ہم جنات کو بھی تقسیم کر دیا ہے ہم تو پہلے ہی بگڑو ہی مخلوق کے خدا ہیں اس لئے اگر کوئی ہمیں شرنگیزی پر اکساتا ہے تو ہم جلد گبرا جاتے ہیں اس لئے ہمارے اندر شعور اور لا شعور کی وہ تقسیم نہیں ہے جو تم انسانوں میں ہیں بھئیہ ہمارے اندر کوئی دوسرا جن بصیرہ نہیں کیا ہوتا یہ صرف انسان ہی ہوتے ہیں جن کے اندر کئی کئی انسان زندہ ہوتے ہیں تمہارے انسانوں کے اندر کتنی ساری ہزاروں مخلوقات موجود ہیں وہ کسی نہ کسی وجود کی شکل میں ہیں اور وہی وجود تمہاری توانائی اور تمہاری عقل کا حصہ بن جاتی ہیں زندگی میں ان کے بغیر تم نہیں آگے چل سکتے لیکن تمہیں نظر نہیں آتی یہ مخلوقات اسے تم عقل، فہم، ادراک، وہم و خیال نہ جانے کس کس نام سے پکارتے رہو مگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہاں اس کا احساس تمہیں قرآن پاک میں بھی دلائیا گیا ہے اور اب تو تمہاری سائنس بھی اس بات کی تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے اندر کتنے سارے وجود موجود ہیں انسانوں کی روح میں جو بالیدگی اور طاقت ہوتی ہے جنات کے اندر نہیں ہے بھئیہ عقل و فہم کی قوت بہت کمزور یہ تو ان میں انتقام جیسے منفی رویے زیادہ ہوتے ہیں بھئیہ میری ایک بات یاد رکھنا جن جتنا بھی عبادت گزار ہوگا اگر تم اس سے غلط کام لوگے وہ تمہاری اس حرکت کو کبھی نہیں بولے گا تمہارے ہاں بہت سے عامل کامل لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے تسخیر جنات کے علم سیکھے مگر جنات کے ہاتھوں ہی مارے گئے زیادہ تر لوگ جنات کے ہاتھوں ہی مارے جاتے ہیں اور ان کے گھر بھی ان کے ہاتھوں سے ہی برباد ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے لوگ کہتے ہیں کہ جنات کے ساتھ ہماری دوستیاں ہو جائیں ہم ان کو قابو کر لیں لیکن ان کو انجام جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس لیے کہ شریف اور پارسہ جنات ہرگز گوارہ نہیں کرتے کہ کوئی ان سے غلط کام لے گیا جیسا کہ کیا کہنا چاہتے ہو جیسا کہ ہم بابا جی سرکار اور ریاض شاہ کیاستگی سے بولا تو اس کے انداز میں نفرت گلی ہوئی تھی لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہ بول سکا میں سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتا تھا بابا جی جیسے پرہیزگار جنات ایک عامل کی صفاہ کرنا اور حوصناک خواہشوں کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے بھئیہ میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے پھر شاید برسو ہماری ملاقات نہ ہو سکے تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا تمہیں اکتوفہ دوں گا سو میں نے آج اپنا بادہ پورا کر دیا ہے میں نے تمہیں اسم عاظم کا علم سکھا دیا ہے اگر تم چاہو گے کہ تمہیں اس پر قدرت حاصل ہو جائے تو اللہ کے کلام کو بات ترجمہ پڑھنا اور غور و فکر کرنا اللہ نے چاہا تو تمہیں اسم عاظم کی افادیت کا یقین آ جائے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا ہزاروں چلے کرنے سے افضل یہ چند الفاظ در حقیقت اپنے اندر کتنی قفتیں رکھتے ہیں غازی میں کس زبان سے تمہارے شکریہ دا کروں لیکن میرے عزیز دوست میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا مجھ ایسا طریقہ بتا دو کہ تم سے ملاقات ہو جائے اس کے تو دو ہی طریقے ہیں غازی نے صاف صاف لفظوں میں بتایا ایک تو یہ کہ میں آز خود تم سے ملنے آ جایا کروں دوسرا یہ کہ تم کچھ وضائف پر دس رس حاصل کر لو اس کے لئے تمہیں ریاضت کی ضرورت ہوگی اور یہ ریاضت کسی باعمل عالم سے حاصل کرنی ہوگی تمہیں عالم سے کیا مراد ہے تمہاری عالم یا عامل میں نے وضاحت چاہی تو کہنے لگا عالم سے لیکن یہ عالم وہ صاحب بصیرت ہونا چاہیے جو جنات کے علوم پر دسترس رکھتا ہو عامل کی تو بات ہی نہ کرو ہاں اگر نورانی علوم کا عامل مل جائے تو اس سے یہ علم حاصل کر سکتے ہو اور اس کے بعد تمہیں کیسے ملوں گا کیا اجنہ کی تسخیر کا علم حاصل کرنے کے بعد تم سے ملاقات ہو سکے گی میں نے دو ہی صورتیں تو بتا دی ہیں وضائف اور چلے وغیرہ حاصل کر کے تم جنات کو طلب کر سکتے ہو میں تمہیں اپنی نشانی اور خاندن کی تفصیل بتا کر جاؤں گا زندگی میں کبھی یہ علوم حاصل کر سکے تو مجھے حاضر کرنے کی قدرت حاصل کر لوگے ایک نگازی ابھی تو تم نے مجھے اسم آزم کے علم کو حاصل کرنے کا ہونر سکھایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اس علم پر دسرس حاصل کر لی تو چلے وغیرہ کے بغیرہ بھی بہت سارے وضائف حاصل کر لوں گا کیا میں تمہیں اسم آزم کے زور پر نہیں بلا سکتا بلکل بلا سکتے ہو اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک پڑھنا اور غور کرنا میں تمہیں ہرگز ہرگز شارٹ کٹ نہیں بتاؤں گا کہ کون سی آیات مبارکہ پڑھو تو ہماری شارعہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگی خدا کی قسم قرآن پاک سے افضل ترین کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں سارے جہانوں کی زندگیاں اور ان کے نظام کار کا علم قرآن پاک کا محتاج ہے اور اس میں حکمت پشیدہ ہے یہ غور و فکر سے حاصل ہوگا یاد رکھو یہ بات تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ آیات بتا دیں تو بھی تم ناشکرے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے نعوذ بلہ قرآن پاک کی آیات کو عملیات کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے قرآن پاک کی ہر آیت میں شفاہ اور حکمت ہے اور یہی تمہاری روح کو جاودام بنائے گی روح کا رشتہ قرآن پاک کے علم سے بابستہ ہے میرے بھائی بس تم یہ سمجھ لو ایک صحیح عقیدہ مسلمان کو مکمل قرآن پاک پڑھنا چاہیے غور و فکر کر کے اور اسلامی علوم سے استفادہ کر کے بزرگوں سے رہنمائی لے کر اپنے لیے شفاہ طلب کرے عملیات اور وضائف پر اکتفاہ نہ کرے کبھی بزرگوں نے اجازت دی تو میں تمہیں وہ مناظر دکھاؤں گا کہ ہمارے مسلمان اور حفاظ جنات کس قدر عقیدت اور سرشاری کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں تم نے ہمارے غلام محمد کی قرآت اور نات تو سنی ہوگی ہاں ہاں مجھے یاد آیا مجھے تو اس کے بول بھی یاد ہیں اور غازی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جنات جو نات ہیں گیت اور کلمات ادا کرتے ہیں اگر انہیں دھرایا جائے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں ہاں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ مقصود حالات میں ہوتا ہے بھئیہ تو میں اگر تمہاری آواز کی نگل کروں یعنی یہ انہر مجھ میں ہے اگر وہی ناتے رسول مقبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں جو غلام محمد پڑھتے تھے تو کیا تم لوگ حاضر ہو جاؤگے نہ بھئیہ یہ ظلم نہ کرنا ہرگز تمہیں میں اس کی اجازت نہیں دوں گا غازی تیز لہجے میں بولا بابا جی ریاض شاہ سے اس وجہ سے ہی نلا ہیں کہ اس نے تم لوگوں کے سامنے جنات کی محافل سجادی ہیں اگر کوئی انسان ایک ایسی جگہ پر جا کر جہاں زاکر جنات بسیرہ کیے ہوں وہاں جنات کے نات خانوں کی ناتیں پڑھے گا تو شدی ترین اثر میں آ جائے گا اور نقل ہرگز نہ کرنا غازی نے مجھے بار بار ہدایت کی کہ یہ کام بالکل نہ کروں اور خاص طور پر شغل کے طور پر اسے نہ اپناوں نہ ہی اس بات کا میں زیادہ ذکر کیا کروں میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر دیا لیکن میں اس وعدے پر کبھی کاربند نہیں رہ سکا دوستو بعض اوقات رات کی تنہائیوں میں مزاروں پر جا کر دوستو کی محافل میں جنات کی پڑی ہوئی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا اور نقل اتارتا پھر ان کی تو میرا پورا بدن سن ہو جایا کرتا تھا رنگٹے کھڑے ہو جاتے پورے بدر میں آگ سی پھیل جایا کرتی تھی یہ میں محفل اس لیے کرتا تھا کہ یار دوستو کو جنات کی مخلوق کا یقین دلا سکوں لیکن یہ ایک کمزور سی تعبیل تھی انسان کہاں مانتے ہیں کہاں تعبیل سنتے ہیں ہر انسان تو یہ کہتا ہے جب تک میں خود نہ دیکھوں میں یقین نہیں کرتا لیکن دوستو میری اس بات کو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے سوائے ایک بار میرے ایک قلید نے ایک بار خاص طور پر گھر لے گئے دراصل وہ پی ٹی بی کے لیے ایک ڈراما تیار کر رہے تھے جس میں وہ جنات کے بارے میں کہانیاں دے رہے تھے میں نے پہلے تو کوشش کی کہ ان سے جان چھوڑ جائے لیکن ان کے مجبوری کے پیشے نظر میں انہیں بابا جی کے لہجے میں بول کر دکھایا تو اللہ ہی جانتا ہے میری حالت کیا ہو گئی تھی وہ کلیگ اپنے ساتھیوں سمیت کمرے سے باہر باغ گئے تھے اور میں اقل و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا گوئے اپنی جگہ پر پتھر ہو گیا تھا میری آواز در و دیوار کو چیرتی ہوئی دور دور تک پھیل گئی تھی اس کی بازگشت ایک پہر تک مجھے سنائی دیتی رہی تھی پھر ایک روز داتا دربار پر مجھے ایک بزرگ ملے ان سے سلام دعا ہوئی اور میں نے اپنے ماضی کا ذکر کر کے انہیں اپنی اس تکلیف سے اگاہ کیا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ یہ حرکت نہ کرنا انہوں نے مجھ پر یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر تم وظائف نہ پڑھ رہے ہوتے تو یہ وزن کبھی نہ اٹھا پاتے اللہ نے تم پر انہائیت کی ہیں کہ اس حساسرین معاملے میں بعد احتیاطی کے باوجود تم محفوظ رہے ہو اور کوشش کرو کہ محفوظ ہی رہو اور اللہ کا ذکر اور نماز کبھی نہ چھوڑنا